ہیلو بچوں چوہنے ایڈیوکیشن چینل میں آپ کا سواگت ہے بچوں آج ہم ایڈ گیٹ ابیاد سوستی کا ککچھا سادوی پیشے سماجی بھگیان کے انتر گاتے ادھائی پانچ اور تو انہیں بدلی دنیا کے پرشن اتروں کو حل کریں گے اس سے پوری اگر آپ کے دوارہ چینل کو سسکرائب نہیں کیا گیا ہے تو چینل کو سسکرائب کلنے اور بیل آئیکن کو پریس کلنے جیسے کی ویڈیو کی نوٹ کیزن آپ کو پرابت ہوتے رہے گی ایڈیو کو لائک ایڈیو شیئے جرور کریں بچوں دیکھیں گے پریشنک نکرمانگ ایک روڑی بادی دھارنا مائلاؤں کے جیون کو کیسے پرباویت کرتی ہے دیکھئے اس کے اتر کو تو روڑی بادی دھارناوں کے کارن ہی بہت سی لڑکیوں کو ڈاکٹر انجنئر بننے کے لیے ادھیان کرنے اور پریسکچن لینے کے لیے شہیوگ نہیں مل پاتا ہے اس پرکار سے ہم اتر کو آنسر کے لکھ دیں گے اس کے بعد پریشن دو ہے لچمی لکارہ لچمی لاکرہ کے جیون سے ہمیں کیا پرینا ملتی ہے اتر لکھ دیں گے لچمی لاکرہ کے جیون سے ہمیں پریشتیوں کو ہرا کر اپنے لکھ کو پرابت کرنے کی پرینا ملتی ہے پریشن تین ہے رامہ بھائی دوارہ مہیلہ سکچہ کے لیے کیے گئے پریاسوں کا سنچیت میں بڑھنن کیجئے رامہ بھائی دوارہ سن اٹھارہ سو انٹھیانوے میں پونے کے پاس کھیڑا گاؤں میں ایک مشن استعپیت کیا گیا جہاں بدوہ استروں اور غریب عورتوں کے پڑھنے لکھنے تتہ سوتنتر ہونے کی سکچہ دی جاتی تھی اس پرکار سے اسکتر کو لکھ دیں گے اس کے بعد پریشن چار ہے راس سندری دوارہ اپنی آدم کتھا میں مکھ روپ سے کسی بات کو لکھ کیا گیا ہے تو لکھ دیں گے راس سندری دوارہ اپنی آدم کتھا میں پرمک روپ سے سکچہ کا لکھ کیا گیا ہے اس پرکار سے اسکتر لکھ دیں گے پریشن پانچ ہے نیچے دی گئی تعلیقہ کو پونے کیجئے یہ بر سے دیا ہوا ہے پروش ساکھ شرطہ پرشت میں اسکتری ساکھ شرطہ پرشت میں 1971 میں پروش کی کتنی تھی چالیس پرشت تھی اسکتری کی پندرہ پرشت تھی 2011 میں بیاسی پرشت پروش کی تھی اور پیانسٹ پرشت اسکتریوں کی تھی اس پرکار سے ساکھ شرطہ کا در پرشت تھا اس کے بعد پریشن چھے دیکھیں ہمارے دیش میں ادھیک جن سنکیہ میں رڑکیوں کی اسکل چھوڑنے کے کیا کارن ہے تو ہمارے دیش میں ادھیک تر گریب لوگ نواز کرتے ہیں جو اپنے سب بچوں کو پڑھانے کا خرچہ نہیں اٹھا سباتے ہیں سی کارنہ لکھوں کو اسکل چھوڑنا پڑتا ہے اس پرکار سے تعلیق دیں گے اس کے بعد پریشن ساتھ ہے رکیہ شخوابت حسین دوارہ لکھت کہانی سلطانہ کا شپنے کی مکھے باتیں لکھئے سلطانہ کا شپنے کہانی میں ایک ناری وادی آدھر سے راجی کی کلپنہ کی ہے جس میں سب کچھ مہیلاؤں چلاتی ہے اور پارامپاری کے پردہ پردہ کی طرح ایک کنتو اسے اُلٹ یہاں پرمک ہے پورو سے جو ہے پردے میں رہتے ہیں مہیلاؤں کو جیان تتھا انکتھا سمیوت بدھتے تقنیق سے سہتے پرابت ہوتی ہے جو انہیں سرمہین کھیتی کرنے اور اُڑنے والی گاڑیوں کا پریوگ کرنے میں شکچھم مناتی ہے اس پرکار سے اس کو اُتر کو لکھ دیں گے اس کے بعد دیکھئے پرشنہ آٹھ ان باتوں کو لکھے جن کے بیرود میں مہیلاؤں کو اندلن کرنا پڑا تر دیکھیں گے ہم یون پتارنا بھید بھاو اور لنگ ہنسہ کے بیرود میں مہیلاؤں کو انیک اندلن کرنے پڑے پرشنہ مہین ستیرانی دوارہ اپنی بیٹی کے لیے نیا پرابت کرنے ہیتو کیا پریاس کیے گئے تر دیکھیں گے ستیرانی مہیلہ اندلن کی شکری صدست تھی جو دہج کے لیے مار دی گئی اپنی بیٹی کے ماملے میں نیا مانگنے کے لیے لڑے گئے مقدموں کی کہانی کانونی پھائلوں سے گھری ہوئی سربوچ نیالائے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اس پرکار سے اُتر لکھ دیں گے اس کے بعد دیکھیں پرشنہ دس عورتوں کے ادھکاروں کے شممند میں جاگرکتہ پھیلانے ہے تو کن کن سے مادموں کا پریوک کیا جا سکتا ہے تو عورتوں کے ادھکاروں کے شممند میں جاگرکتہ پھیلانے ہے تو ہمیں نیمنے مادموں کا پریوک کرنا پڑے گا نمبر ایک نکر ناٹک کے مادم سے چھوٹے چھوٹے کسپو گاؤں میں مہیلاؤں کے ادھکاروں کی جانکاری دینا نمبر دو ٹی بی کے مادم سے جاگرکتہ پھیلانا نمبر تین سمجھ چار پتر پتر پترکاؤں کے مادہم سے نمبر چار جن سہیوک کے مادہم سے جاگ ہوتا ہے پھیلانے اس پرکار سے ہم ان سارے پرشنوں کے اتر کو حل ہو جاتے ہیں سہے بچوں ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل میں بنے رہنے کے لیے دھنیواد